پھر میرے لئے ایک شوکنگ پوائنٹ تھا کہ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی سنبلشمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے پاکستان تریقہ انصاف بھی بیٹھے ہوئی تھی اور نون لیگ بھی بیٹھے ہوئی تھی تو گنڈا پور صاحب کے حالات جذبات خیالات بلکل بدلے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا تبرکات ہیں ان کی چہرے سے کون سا نور ٹپکتا ہے ان کو دیکھتے ساتھی سب تھنڈا ہو جاتا ہے پاکستان تریقہ انصاف کے ایک رہنما جو ہیں وہ ایک سابق آرمی چیف کی قبر پر جانا چاہتے ہیں ہم نے رہائی فورس کے نام سے ایک لشکر تیار کیا ہے مسلمی قنون کا ایک اہم الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں ایک اچھا ریلیف صافتی برادری کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ملا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش شامدید کہوں گا ناظرین آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں اسٹابلشمنٹ مسلمی قنون اور پاکستان تریقہ انصاف تینوں شریک تھے اس کے اندر اس کی تفصیلات بیٹھ کر تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تریقہ انصاف کے ایک رہنما جو ہیں وہ ایک سابق آرمی چیف کی قبر پر جانا چاہتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں ان کی قبر پر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے مسلمی قنون کا ایک اہم انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو انترک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سب سے پہلے کچھ خبریں ذرا شامل کر لیں ریپورٹرز کو روز مرہ کی عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی ہے اور عدالت نے پیمرہ کے اکیس مہی کو نوٹفکیشن کی پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درامر روک دیا سندھ ہائی کورٹ کا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس چھ جون تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے تو ایک اچھا ریلیف صحافتی برادری کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ملا ہے دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں ہی ادھاکارہ میوش حیات اور کبرہ خان کی آدل راجہ کے خلاف دائر درخواست کے اوپر سماعت ہوئی عدالت نے طلب کرنے کے باوجود تفتیشی افسر آرفہ سعید اور کومل جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئی عدالت نے ڈپٹی ریکٹر ایف آئی اے سائیبر کرائم کو طلب کیا درخواست گزار میوش حیات کے وکیل خواجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ قابل اطراز مواد تحال سوشل میڈیا سے نہیں اٹھایا گیا جبکہ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود ایف آئی اے کی تفتیشی افسر پیش نہیں ہوئی یوٹیوبر نے میڈیا انڈسٹری کی چار ادھاکارہوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ان کی تظلیل کی جھوٹے اور منگھڑت الزامات سے ادھاکارہوں کی عزت اور وقار کو مجروع کیا گیا انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر آدل راجہ نے بعد میں ایک اور ویڈیو میں وضاحت کی اور پہلے والے موقف سے وہ مکر گئے اس دوران درخواست گزار سمیت ادھاکارہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا حتی کامی اس مواد کو ہٹانے کے لیے ایف آئی اے اور پی ٹی اے سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن یوٹیوب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی عدالت نے کیس کی مزید سماعت انیس اگرس تک ملتیوی کر دی اچھا اس سے ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ایک بہت ہی گندہ اور گھٹیا کام تھا جو ان چار ادھاکارہوں کے حوالے سے ہوا تھا لیکن مجھے اس پہ زیادہ حیرانگی جو ہے ایف آئی اے کے اوپر ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کے جو تفتیشی افسر ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور ابھی یہ ہم اس ملک کی چار ٹاپ ادھاکارہوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ ابھی ان کے اگینس یہ سب کچھ ہوا ہے تو ایک عام شخص اینی ٹوم ڈیکرنڈ ہیری جس کو کوئی جانتا نہیں ہوگا اگر وہ ایف آئی اے کے پاس جاتا ہوگا یا وہ سائیبر کرائم کے حوالے سے جو ہے اپنی کمپلین لانچ کرتا ہوگا ہو کیرز کسی کو پرواب ہی نہیں ہوتی ہے ہاں پہ تو یہ میکنیزم ہے ہمارے ہاں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کیا میکنیزم ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہو تو ویڈن ففٹین ڈیز بلکہ میں تو کہتا ہوں پندرہ دن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی ایک تصویر ایک آڈیو ایک ویڈیو وائرل ہونے میں it takes just five hours چار سے پانچ گھنڈے میں چیز وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کا قانون بھی اتنا جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے قانون جو ہے وہ آپ کی چیز وائرل ہونے کی جو سپیڈ ہے وہ خرگوش کی سپیڈ ہے اور اس کے خلاف جو ایکشن ہونے والا ہے وہ کچھوے کی سپیڈ ہے اس طرح نہیں ہو سکتا جرم جتنی تیزی سے ہو رہا ہے انصاف بھی اتنی تیزی سے ہونا چاہیے تو میں ان چار عدق قراؤں کو جانتا نہیں ہونا میرا ان سے کوئی تعلق ہے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کی اوپر اتنا گندہ اور گھٹیا الزام لگایا ہے اب وہ بیچاری دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں کہ جی ہمیں انصاف ملنا چاہیے آپ اندازہ کیجئے ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے اور وہ تفتیشی افسر ہی نہیں آرہے اور کدھر بزی ہیں آپ اور کون سے ایسے ایمپورٹنٹ کام ہو گئے ہیں کہ آپ عدالت بھی نہیں آ سکتا شرم کا مقام ہے یہ اچھا جی دوسری جانے اب ذرا آجیں گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بیسکلی وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا وہ بیسکلی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہوئی جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی موسیم نکوی صاحب کی اور ریویس لغاری صاحب کی اس سے پہلے ایس ای ای ایف سی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ گنڈاپور صاحب تشریف لائے تھے اور ابھی چار دن پہلے لانتے بھیج رہے تھے وفاقی حکومت کے اوپر انہیں کہا تھا کہ لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کے اوپر لانتے بھیجنامت بولیا گا تو بعد میں ایس ای ایف سی کا اجلاس ہوا اس کے اندر پہلے ان کو بلائے نہیں گیا تھا بعد میں ان کو بلالیا گیا نوٹفکیشن آ گیا بعد میں جو ہے وہ جب بلالیا گیا تو اچھے بچوں کی طرح انہوں نے شرکت بھی کی میں نے پوچھا وہاں پہ چند صافیوں سے کہ بھائی وہ کہ خبر آئی ہے ایس ای ایف سی کی اجلاس کے اندر انہوں نے کوئی لائے بھیجی ہو کسی کے اوپر کوئی وہاں پہ وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی تھی میں ابھی ابھی پشاور سے لے کر رہا ہوں کوئی ایسا کچھ ہوا انہوں نے کہا نئی جی ایسا کچھ نہیں ہوا گھنڈاپور سا بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سوچا میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں تو پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایس ای ایف سے کہہ اجلاس چلی ہے اس میں شرکت کرنے کے بعد باہر جب گئے ہوں گے اور نماز پڑھنے کے لئے گئے ہوں گے پھر وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا بھائی جن لوگوں سے میں مل کے آ رہا ہوں ان پہ دو یا تو انہوں نے یہ کہا ہوگا پھر مجھے پتہ لگا کہ اس کے بعد ان کی گھڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی محسن نکتی صاحب کے ساتھ بھی اور عویس لغاری صاحب کے ساتھ بھی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ایک ملاقات اور ہوگی پھر وہ ملاقات آج ہوئی اچھا میں سمجھے چلو ٹھیک ہے دو ملاقاتیں ہوگی پھر میرے لئے شاکنگ پوائنٹ تھا کہ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اب اس میں میرے لئے جو زیادہ حیرانکن بات یہ تھی کہ تینوں صاحبان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے ہوئی تھی یا چلے میں کہلوں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے پاکستان طریق انصاف بھی بیٹھے ہوئی تھی اور نون لیگ بھی بیٹھے ہوئی تھی تو گنڈاپور صاحب کے حالات جذبات خیالات بلکل بدلے ہوئے تھے بڑے دھیمیں نہ کوئی تڑی نہ دھمکی نہ تو بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی صحافی وہاں پہ کہے گنڈاپور صاحب یہ دو لوگ افراد جو بیٹھے ہوئے ان کو کوئی لگتو نہیں بیجنی آپ نے تو ذرا جواب تو لے لیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات سوال ہی نہیں ہوا تو انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا باقی ان سے یہ سوال ہوا کہ سر آپ تو بڑا ان کے مخالفت کرتے رہے ہیں آج آپ نون لی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں محسن نکوی صاحب اچھا محسن نکوی صاحب کے حالے سے بڑی ایک امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب ٹھیک ہے پورا پاکستان نہیں جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشرباد کی ویسے وہ یہاں تک پہنچے ہیں سینٹر بنے ہیں اس کے بعد اس پوزیشن تک پہنچے ہیں پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن محسن نکوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے وہ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر یہ ذہن میں رکھیے گا وہ جن کیریکٹرز کے نام لیے ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے جناب امریکہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا ہے جناب اس کے علاوہ جنرل باجوا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا حسین اکانی اور محسن نکوی تو محسن نکوی بھی جو ہے وہ بیچ میں شامل تھے تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی یہ یہ تضاد ہے الفاظ کا یہ کتنا بڑا تضاد ہے اس الفاظ کا اچھا میں ان سے پوچھا کسی نے ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب آپ تو مینڈٹ چوری اور وہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں دیکھیں بڑا عزبزز گنڈا پورنہ ہے نا پکا ایک سیاسدانوں والا انہوں نے جواب دیا کہتے ہیں وہ اور چیز ہے وہ ماری سیاسی سٹرگل ہے یہ ایڈمنسٹریٹف کام ہے میں یہاں پہ وزیراللہ خیبر پختونخواہ بیٹھا ہوں اور یہ میرے ساتھ جو ہیں وزیر داخلہ بیٹھے میں اور وہ ساتھ جو ہیں وزیر طوانائی بیٹھے میں تو یہ نہیں کہ میں محسن نقوی کے ساتھ بیٹھا ہوں میں تو وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھا ہوں کیسا کمال ہے ویسے کیسا کمال ہے کیا خوبصورت طریقے سے یوٹن لیا آپ ہے نا بنایا ان لوگوں کو اور بے وکوف ان کو گھدا سمجھیں یہ بالکل ان کو گھدا سمجھیں کہ ان کو جو بھی آپ ان کے سامنے ان کو ڈال دیں گے نا یہ کھا جائیں گے یہ کوئی سوال نہیں کریں گے آپ سے ان کو بے وکوف سمجھیں یہ مجھے میں اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کی انٹیلیجنس کے اوپر سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے جو ہے نا ان کو کوئی چیز بتائی جائے اور ان کو ان سے کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا جائے اب میرا سوال یہ ہے میں ایکچلی جب اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا تو میرے پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ کہہ تو یہ کرے ہیں کہ جی ایڈمیسٹریٹیو بات ہے اور وہ بچارہ کیا کرے وہ میں نے کہا جی بات میرا بھی یہی کہنا ہے وہ بچارہ یہ کرے کہ آئندہ نہ نارے نہ مارے کرے اس رہا آپ ایک نارہ مارتے ہیں اس نارے کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا مومنٹم لیتے ہیں آپ ووٹ کٹھے کرتے ہیں ووٹ کٹھے کر کے جب آپ دفتروں میں گھستے ہیں نا جب آپ اپنے ان عوضوں کا حلف اٹھا لیتے ہیں پھر آپ مارتے ہیں یوٹن جو آپ نے اب مارا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو میں پہلے نارے مار کے آیا ہوں وہ ہو نہیں سکتا ملک اس طرح چل نہیں سکتا مجھے ہر صورت وفاق کے ساتھ چلنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں سامنے جنرل آسی مونیر بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے حالات بدل جاتے ہیں جس بات بدل جاتے ہیں وہ آپ کا پارہ جو چڑا ہوتا ہے وہ بلڈ پیشر جو آپ کا اس وقت ہائے ہوا ہوتا ہے ان کو دیکھتے ساتھی پھتا نہیں کیا تبرکات ہیں ان کی ان کی چہرے سے کون سا سر نور ٹپکتا ہے ان کو دیکھتے ساتھی سب تھنڈا ہو جاتا ہے امن شانتی سکون ہو جاتا ہے گھنڈاپور صاحب کو اس سے پہلے بھی وہ جو ہے وہ اسی شباز شریف کے حلف برداری کی تقریب ہے میں نہیں جاؤں گا میں ان کے منڈٹ کو نہیں مانتا اس کے بعد آپ کے خلاف ایک الیکشن کمیشن کے اندر وہ جاتی ہے درخواست جاتی ہے اور آپ ٹھک کر کے جو ہے میٹنگ کے اندر میں نہیں ملوں گا لگوں کے اوپر یہ جناب منڈٹ چور ہیں یہ وہ ہیں ایسے ایف سی کے جلاس پر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جا کے کہتے ہیں میں تو وزیر اتخلاق کے ساتھ بیٹھا ہوں موسیل نقوی کے ساتھ تھوڑی بیٹھا ہوں کیا ہو گیا یار بے وکوف سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو میں اسی لئے کہتا ہوں مت کیا کریں مت اپنے ناروں اپنے جلسوں میں جا کے اس قسم کے نارے نام مارا کے گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پورے نہیں ہونے یہ پورے نہیں ہوسکتے آج آپ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو چاہیے ہیں پوچھیں اس گھنٹا پورسہ کے جناب یہ جس شخص یہ اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آپ صرف یہ الزام نہیں لگا ہے انہوں نے عمران خان کی حکومت کر رہی ہے آپ نے ان کے اوپر یہ بھی کہا انہوں نے نو مئی کرانے والے یہ سب لوگوں کو اریسٹ کرانے والے لوگوں کو مارنے والے لوگوں کی گرستاریاں کرانے والے عورتوں کو جیلوں میں رکھنے والے سب کا ان چار محسن نقفی ہے کیسا فیل ہو رہا تھا گھنٹا پورسہب آج ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیسا فیل کر رہے تھے بڑے ہستے کھیلتے ہیں آپ کی جو ویڈیو بھی آئی بڑے ہستے کھیلتے ہیں ماشاءاللہ بلاقاتیں کر رہے ہیں کرنا پڑتا ہے یہی بات میں شروع سے کہتا ہوں کہ کرنا پڑتا ہے جب آپ واپس جائیں گے یہاں آپ سے واپس پشاور جائیں گے وہاں پہ کے پی کے لوگوں سے پشاور کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے نہیں کہ جناب گھنڈا پورسہب کتنے کو کلو وہاں پہ بھیج کے آئے ہیں اسلامباد وفاقی حکومت کے اوپر دور دور کتنی بھیجیے آپ نے ہمیں تو بڑی تلقین کرتے ہیں ہر نماز کے بعد بھیجیں آپ خود کیا کر کے آئے جا کے کوئی پوچھے گا ان سے تو یہ نعرے مارنا اور چیز ہوتی ہے پریکٹیکل سیچویشنز بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں خیر اس کے علاوہ جناب اچھا سوری ایک یہ مشال یوسف زہی صاحبہ پاکستان تریقین صاحب یہ ان کی بات بھی سن لیں یہ بھی کے پی گورنمنٹ میں ہے نو اور یہ ترجمان ہے بشرا بی بی کی انہوں نے کہا پشتوں کے اندر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی ہم نے نا اپنی ٹیم کے اندر ایک بندہ پشتوں والا رکھا ہوا ہے وہ ہمیں جب سمجھ نہیں آتی چلے پودھر ٹرانسلیٹ کر کے دس تو وہ پھر ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے تو انہوں نے مشال یوسف زہی صاحبہ نے کہا جی کچھ مقامی لوگ میرے پاس آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے رہائی فورس کے نام سے ایک لشکر تیار کیا ہے لوگے پا جی رہائی فورس بن گئی ہے پہلے ٹائگر فورس بنی زی اور ٹائگر تس ایک فورس بنی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے تو وزیرانہ صاحب خود اس کو لیڈ کریں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو اور اس کو گھنڈا پور صاحب لیڈ کریں اور ہم اور یہ لشکر ان کے پیچھے ہوں بھئی کمال ہے بھئی بہت زبردست میں تب ایک سے بڑھ کے ایک ہیرے جوہرات رکھیں میں مہاں پہ سیریسلی رہائی فورس بن گئی ہے اور یہ رہائی فورس گھنڈا پور صاحب ایسی ایف سی کے جب اگلا اجلاس ہوگا تو پورے فورس کے ساتھ میٹنگ روم میں گھسیں گے اور آرمی چیف سے ڈریکٹ باتچیت کریں گے پھر وہاں میں میں کہیں جے پاجی اسلام علیکم ہسی آگئے ہیں پشاوروں ٹھیک ہے کے پی سے ہم آگئے ہیں اے ساڑی ساری رہائی فورس ہے تے آرمی چیف صاحب اے نے دی گل سنو تو عمران خان نو رہا کرتے گا کیا کرے گی یہ رہائی فورس مطلب کوئی اس کو کیا کمانڈو ایشکن سکھانا ہے اس کو کیا دیوار کے اوپر وہ رسی پھینکے چڑھنا سکھانا ہے یا اس کو ہیلیکوپٹر چلانا سکھانا ہے کہ ہیلیکوپٹر لے کے جو ہے ڈیالا جینر کے اندر لینڈ کرے گا اور ڈشکم 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 کر کے گولیاں چلائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کو نکال کے ہیلیکوپٹر پر بٹھا کے جو ہے وہ لے جائے گا یہ کیا کرے گی رہائی فورس مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی اس کا ایجنڈا کیا ہے کیونکہ وہ پہلے آپ لوگوں جو ٹائگر فورس بنائی تھی وہ ٹائگر تو میں کئی نظر نہیں آئے ٹھیک ہے وہ ٹائگر وہ پہلی دفعہ اگر وہ ٹائگر نظر آئے تو وہ کور کمانڈر آس پہ حملہ کرنے کے لئے نظر آئے وہ پہلی دفعہ ٹائگروں نے یہ کام کیا تھا تو اس کے علاوہ تو ٹائگروں نے کوئی کووٹ کے اندر آپ لوگوں نے منائی تھی اس وقت اس کے باتوں میں کئی بھی نظر نہیں آئی اور اس میں مجھے یاد ہے شاید عثمان ڈار صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی تو ان کا تو ٹائگر ویسی مراویہ آج کل ان کے ٹائگر کے تو اپنا بہت برا حال ہے تو اب یہ اس رہائی فورس سے کیا کام کروانا ہے آپ نے مجھے نہیں سمجھائی یا اس کا صرف نام ہے تاکہ آپ یہ لوگوں کو پھر بے حکوم بنائیں اچھا اس کے اندر بھی بہت سے نوجوانوں کو بے حکوم بنائے گیا تھا وہ جو ٹائگر فورس بنی تھی نا اس کے اندر بھی وہ علاقے کا کوئی بھی کانسل کانسلٹ جو ہے نا وہ محلے کے جو ہے وہ پندرہ بیس رڑکے بناتا ہے اے تو بھی ٹائگر فورس ہیں تو بھی ٹائگر فورس ہیں وہ ہر جگہ جا کے اپنے آپ کو یہ بتا تھا ہے میں پی ٹائگر فورس تو پھر کی کریے اس سے کوئی بس کے قرائے میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ریسٹرانٹ میں جا کے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ ہی نہیں ہوتا تو یہ رنگ بازی ہیں بہت سی دیکھینی ہیں پہلے بھی کر لیں یہ والی رنگ بازی بھی کر لیں اچھا جی اس کے علاوہ اطاولہ تارڑ صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کی بڑی لمبی اور اس کے در ملک ریاض صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی عمران خان نے دوستوں کے دیئے وے تحائف بیچے اب خود کو شیخ مجیب سے ملا رہے ہیں کیا وہ بھی تحائف بیچ کر کھا گئے تھے اب مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں مظلوم وہ ہوتا ہے جس نے بلیک مارکرم نے تحائف نہ بیچے ہو سائیفر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشا خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے انیس سو اکتر کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں ایکچولی انیس سو اکتر کے حوالے سے اس ثانیہ کے حوالے سے جو ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے پی ٹی آئی جو ہے ایک سوشل میڈیا کیمپین چلا رہی ہے مختلف فلائرز بنائے میں شیخ مجیب کا ذکر ہو رہا ہے جنرل یایا خان کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں جنرل ایوب کا نہیں ہو رہا ہے وہ تو نہیں کر سکتا جنرل یایا سارے مسائل وہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے سب کچھ سکون سے چل رہا تھا بنگلہ دیش کو ہم سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی مغربی جو مشرقی پاکستان تھا اس کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں تھی انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو اکتر تھا انیس سو اکتر کو ایک دم بنگالی اٹھے اور ان کا تاڑی ایسید 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 ہے جو مطلب اس میں جو دادا جی ہے نا دادا جی کے کردار کو بلکر نکال دیا گیا بیچ میں سے اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کسی بات کروں تو دادا جی کا کردار ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہ پیچھے جو دس سال دس گیارہ سال انہوں نے جو لگائے ہوئے تھے اور اس کے اندر جو جو کیا وہ سب نے نکال دیا بیچ میں سے ڈریکٹ ہماری فلائٹ شروع ہوتی ہے وہ جنرل یائیہ سے میں اسی لئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں یہ آج پاکستان طریقہ انصاف جو دوزار چوبیس دوزار چوبیس کرتی ہے نا اور کہتی ہے سیویلین بالا دستی اور اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے انہوں نے دوزار اٹھارہ میں جو اپنی حدود ٹپی ہوئی تھی اس وقت آپ کو نظر نہیں آرہا تھا اس وقت وہ نکل نکل کے آپ لوگوں کے لئے جب چوکے چکے مارتے تھے اس وقت محکمہ زراعت جو زراعت سے زیادہ کئی اور بیچ بورا تھا اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا تھا اس وقت ان کا حل ہی جہاں پہ چل رہا تھا اور ان کے ٹریکٹر جہاں پہ چل رہے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے اس وقت ان کی بوریوں کے اندر جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کے سیاستدانوں کو ڈال کے جو ہے وہ جہازوں پہ چڑھایا جاتا تھا اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ جو ہے نا ایک مقصود جگہ سے شروع ہوتی ہے وہ دوزار بائیس سے شروع ہوتی ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت گری اس سے پہلے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے جنرل باجوا سے زیادہ جمہوری شخص کوئی نہیں ہے لیکن دوزار بائیس میں جیسے ہی آپ عمران خان کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد میر جعفر میر صادق اور سارا کچھ پیڑا جو ہے وہ فوج کے ساتھ سارٹ ہو جاتا ہے آپ کو ایکچولی صرف یہ چاہیے بس وہ والی فوج چاہیے جو آپ کے فیور میں ہو ادھر بھی انیس سو اکتر کی بات کریں گے جنرل یا یا کی بات کریں گے نا 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 خبر جات دادا جی نے اس کو کچھ کیا آت ہے میرے دادے نے اسے اطلاع آ کے بے کو ہاتھ پان دیا گا میں وہ ایک سلار کاکڑ کوئٹا والے جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی صرف دادا جی کے اوپر تو ان کو شوک آس نوٹس جاری ہو گیا مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے جواب اپنا جمع کرا دی ہے وہ میں کوشش کروں گا اگلے وی لاؤگ میں وہ جواب بھی جو ہے میں شامل کروں لیکن ان کو شوک آس نوٹس دے دیا تیری حمد کس طرح دوں میرے دادے دے کے بارے یہ جگال کرے آپ تضاد دیکھیں ذرا دونوں کا تو خیر تو یہ اس کے اوپر طارد صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ تفسرہ کر رہے تھا انہوں نے کہا جناب سائیفر ایک سو نوے ملین اور توشا خانہ کا کیس آپ کے اوپر انیس سو اکتر کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اب بھی وہی حالات ہیں ہم جب دوزار اٹھارہ میں گئے تو پانچ آشیر آٹھ فیصد جیڈی پی گروہ تھی پی ٹی آ کے دور میں جیڈی پی گروہ مائنس میں رہی ہے امران خان نے دوست اچھا یہ بھی نہیں بتائیں گے یہ تارد صاحب کی بھی یہ ان کا کمال ہے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ مائنس میں کیوں گئی مطبع وہ بیچ میں سے پورا کوویڈ کا ٹنیور ہی نکال دیں گے بیچ میں سے کوویڈ جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا تھا یہ سیدھا سیدھا کہنے کہ امران خان نے کیا یہ نہیں بتائیں گے کہ کوویڈ کی ویسے سب کچھ ہوا اور کوویڈ کے اندر کیا حالات ہوگئے تھے یہ نہیں بتائیں گے ہر بندے کو اپنا اپنا پولٹیکل انگل سوٹ کرتا ہے انہوں نے کہا امران خان نے دوست موالک کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب کیے آپ گھڑی چوری فائلوں کو پیئے لگانے اور سائفل سے کھیلنے میں مصروف تھے آپ کو ملکی معیشت کی پروانی تھی آج آپ ملکیں ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں آگے جا کے ملک ریاض کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ٹی وی چینل سے کہوں گا کہ ملک ریاض کے نام پر ٹو ٹو نہ لگائیے گا اچھا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے تارہر صاحب کی میں بھی بتاتا ہوں مجھے پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ملک ریاض کو چاہیے کہ باہر بیٹھ کر باتیں نہ کریں پاکستان آیا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں شامل شامل تفتیش ہوں یہ کیسا دباؤ ہے کہ آپ اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے یار تارہر صاحب یار اہنج نہ کرے اگر تاری میر پانے ہیں کدھر بیٹھے میں ہیں وہ یو اے ایو ہے نا دبائی میں ہیں ابھی ابھی آپ گئے تھے نا دس سرب ڈالر لینے کے لیے کہ جی اور اس کے اوپر کتنا ڈھنڈورہ آپ لوگوں نے پیٹا کہ جی یو اے ای نے کمٹ کر دیا ہے دس سرب ڈالر دیں گے دس سرب ڈالر دیں گے انہوں نے کہیں نالک ملک ریاض بھی دے دیو ان سے کہیں جی ملک ریاض صاحب جو ہے وہ مطلوب ہیں ہمارے یہاں پہ پاکستان مطلوب ہیں بڑا ایک امپورٹن کیس چل رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہمیں دس سرب ڈالر بھی دیں ایک بندہ بھی سانوں دے دیو جن کا نام ملک ریاض ہے ان سے لیتے آنا اور جس ملک ریاض کو آج آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں اس ملک ریاض سے آپ کا شریف خاندان کس چیز کی ٹرانزیکشنز کر رہا تھا یہ جو ان کے پیسوں کی ٹرانزیکشن تھی کیا یہ شریف خاندان کے اس فلیٹ سے متعلق نہیں تھی نہیں کرنی اس کی بارے میں دوسری بات یہ آپ نے کہا یہ ٹون ٹون نہ لگائیے گا اور آپ نے فرمایا آپ کسی درتے نہیں ہیں تو برائے مہربانی تار صاحب آج کل ویسی آپ بہت کم ٹاک شوز میں آتے ہیں لیکن کسی ٹاک شو میں جا کے نا اینکر کو کہیے کہ نہ تم کسی سے ڈرو نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں عمران خاند کی تصویر لگاؤ سکرین کے اوپر میں نے اس کو برا بلا کہنا آپ یہ جا کے نا اگلے کسی شو میں آج کل آپ جیو پہ بہت جاتے ہیں نا تو جیو پہ جا کے کسی کے بھی شو میں بیٹھ کے کسی بھی آنکر کے وہ جو آپ کے دوست ہیں یا پسندیزہ دو ہیں ان کے شوز میں جا کے نا وہاں پہ کہیے گا لگاؤ عمران خان کی تصویر میں نے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے برا بلا کہنا ہے آپ تو منسٹر فور انفرمیشن ہے نا تو پتا لگ جائے گا آپ کے ملک میں جب آپ میڈیا کو سنسرشپ کے تانے دے رہے ہیں نا اس پر ٹو ٹو نہ لگائیے گا تو وہ جو تصویریں نہیں دکھائی جا رہی ہیں آپ کے دور میں آپ انفرمیشن میں یہ ذہن میں لکھئے کہ طرح صاحب کل کو جب ہسٹری لکھی جائے گی نا تو یہ بات لکھی جائے گی کہ آپ کے دور میں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی تصویر تک نہیں دکھائی جا سکتی تھی سو ڈونٹ ٹرائی ٹو کلیم دس ہائی مورل گراؤنڈ کے جی میں تو بڑا زبدست ہوں اور تسی ملک ریاضہ نا نہیں لیندے ملک ریاض کا نام لو یہی بات اب میں عمران خان کے بارے میں تو کہے نا کہ جی دکھائیں عمران خان کی تصویر دکھائیں اس کے پرانے سارے بیانات کیوں نہیں دکھائی جا سکتے نواز شریف کو جب جیل ہوئی تھی جب وہ مجرم تھے یہ ذہن میں رکھئے گا جب وہ مجرم تھے سزایافتہ تھے جیل کے اندر تھے نواز شریف کی تصویر پھر بھی دکھائی جا سکتی تھی چلائی جا سکتی تھی کوئی ممانیت نہیں تھی آپ کے دور میں ہے آپ ان سے ایک سٹیپ نیچی آ چکے میں یہ ذہن میں رکھئے گا تاڑا صاحب یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ ایک سٹیپ ان سے نیچی آ چکے میں اور یہ سوڈ بی ریٹن اندر ہسٹری آف دس کنٹری کہ آپ کے دور کے اندر ٹوٹر بین ہوا تھا آپ کے دور میں عمران خان کی تصویر یا اس کا بیان نہیں چلانے دیا جاتا تھا یہ یاد رکھئے گا اور اس کے بعد ماشاءاللہ پنجاب کے اندر جو آپ نے دیفیمیشن کا لاغ کیا اس کے اندر تو پوری صافتی برادری کو اپنے خلاف کر لیا آپ لوگ اس کے بعد جی اینڈ کے اوپر ایک پاکستان طریقین صاحب کے رہنما جو ایک سابق آرمی چیف کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں وہ ہیں شوکت بسرا صاحب انہوں نے جناب اجازولک صاحب کو وہاں پہ پہلے دادا جی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اب والد صاحب کے اوپر آجائے اجازولک صاحب کو جو زیاؤلک صاحب کے صاحب زاتے ہیں ان کو چیلنج کی ہے انہوں نے کہا میں اجازولک والد جنرل زیاؤلک کو اس کے والد کی قبر جو فیصل مسجد میں ہے اس مقام پر قرآن پر حلف اٹھانے کا چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حقیقی طور پر بغیر فارم فورٹی سیون کی جال سازی مجھ سے الیکشن جیتا یا نہیں وہاں حلف دوں گا کہ میں نے تقریمے چالیس ہزار کی لیڈ سے اس کو الیکشن ہرائے تو یہ اجازولک صاحب کو جو ہے وہ یہ چیلنج دے رہے ہیں ایک اور کام کیجئے گا شاکت بسرا میں آپ کے اس چیلنج سے مجھے اختلاف نہیں ایک اور کام کیجئے گا اے جدو تھے جا کے قرآن پر جیت رکھو گے نا تھے ہاتھ اتھے رکھو گے تھے قسم کھاؤ گے ایک قسم اور بھی کھا لینا کہ کیا پاکستان طریقہ صاحب دوزار اٹھارہ کے الیکشن فری اینڈ فیر تھی کسی جیتی تھی جب اتنی قسمیں ہو رہی ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی کھا لیجئے گا جاتے جاتے کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اجازولک صاحب بڑے پسند تھے انہوں نے تو اجازولک صاحب کو پی ٹی ای میں شامل کرا لیا تھا یاد ہے نا دپٹا شپٹا وہ سارا کچھ آج آپ کو بڑے زہر لگ رہے ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ